عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی پاکستان میں جامعات المدینہ کے اساتذہ اور دیگر اسلامہائیوں کے تربیتی اجتماع میں مبلغ غداوت اسلامی حضرت مولانا مفتی ابو صالح محمد قاسم ارتاری مدد ذلہ العالی نے مدنی پھولوں سے نوازا یہ مدنی پھول ہم سب کے لیے نافع ہیں ملاحظہ کیجئے تربیت لوگوں کی کتابوں سے بھی ہوتی ہے اور بیانات سننے سے بھی ہوتی ہے کسی کے اچھی صحبت ملنے سے بھی ہوتی ہے لیکن جو تربیت اور تعلیم اساتذہ کے ذریعے ملتی ہے وہ کسی دوسرے ذریعے سے نہیں ملتی ہے کیونکہ اس میں سارے فیکٹر جمع ہو جاتے ہیں بیان ہے تو استاد سے وہ بیان بھی سنتا ہے صحبت ہے تو استاد کی طالب علم صحبت بھی حاصل کرتا ہے اور کتابیں پڑھنا ہے تو استاد طالب علم کے لیے بزاتے خود ایک کتاب ہوتا ہے کہ کتاب حصول علم کا ذریعہ ہے اور استاد اس سے بڑا حصول علم کا ذریعہ ہے کتاب بزاتے خود ایک کتاب ہے استاد یہ ہزاروں یا لاکھوں کتابوں کا مجموع ہوتا ہے ایک استاد نے اگر ہزار کتابیں پڑھی ہیں تو وہ استاد ہزار کتاب کے برابر ہے ایک استاد نے دس ہزار کتابیں پڑھی ہیں تو وہ دس ہزار کتابوں کے برابر ہے تو اس لیے تربیت کے اندر جو استاد کا کردار ہے اس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا خواہ وہ استادوں کے حق میں ہو یا استادوں کے خلاف ہو بہر صورت یہ تو ماننا پڑے گا کہ جو استاد کا اثر ہے وہ دنیا کے اندر کسی اور کا نہیں ہو سکتا